ایک نیوکلر ہارڈنڈ فیسیلٹی بالکل نیا ورڈ ہے نا آپ کے لیے جی ہاں ایسا ٹرنل جس کو بنانے کا آغاز کر دی انڈیا نے جس کو دنیا کی کوئی ائر فورس ہٹ نہیں کر سکتی یہ کیا ہیپننگ ہے ایسے موقع پر جب یہ خیال کیا جارہا تھا کہ سپیشلی بپن رابط صاحب کے آن کہ سوا سوا عرب کے دو ملک جو ہیں وہ آپس میں ان کی کشیدگی مزید بڑھ جائیں دو بڑی بڑی یعنی ایشیا کے تو دوستو آپ تھوڑا سا ویڈیو آنگے بڑھا کر سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے بھارت کے جو نئے ڈیبلپنٹ پروجیکٹ چالو ہوئے ہیں لے سی پر مطلب بھارت چین بورڈر پر جو بھی نئے پروجیکٹ چالو ہوئے ہیں اس پر یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ایکچولی میں آپ کو پتا ہوگا پچھلے ستر سالوں میں بھارت اور چین کے بیٹ جو بورڈر ہے وہاں پر بھارت نے ایسے کچھ راستے ہی نہیں بنائے یا روڈ ہی نہیں بنی ہے وہاں پر کہ اگر ہمارا یدھ ہوتا ہے تو ہمارے پاس مطلب ایسی سیچویشن ہی نہیں آ پائے گی وہاں پر چین کی آدمی پہنچ جا اور ہمارے ہتیار ہی نہیں پہنچ رہا سینہ ہی نہیں پہنچ پاری ہے تو بھارت نے اس پر گوھر رکھتے ہوئے یہ مطلب چیزیں اب شروع کر دی ہیں اور پاکستانی میڈیا اسی کو لے کر بات کر رہا ہے پاکستانی میڈیا ایک ٹرنل کو لے کر بات کر رہا ہے کہ یہ دنیا کی کوئی وی ایر فورس یہاں پر اٹیک نہیں کر پائے گی یہ سب تو ٹھیک ہے گئیس لیکن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں رشیا نے ایس فور ہنڈرڈ ہمیں بیچے ہم نے وہ آپ کو پتا انسٹال کیا بھی حال میں پنجاب میں تو وہ دونوں طرف چین بھی اور پاکستان دونوں کے لیے کام کریں گے لیکن چین کے مطلب بورڈر کے اس پار جو چائنہ بورڈر پر بھی ایس فور ہنڈرڈ انسٹال ہے تو رشیا کا کیا گیم ہے رشیا آپ دیکھ سکتے ہو دونوں طرف سے فائدے میں اور ایس فور ہنڈرڈ کی آپ قیمت جا کر دیکھ سکتے ہو مطلب وہ چین کے پاس بھی ہے بھارت کے پاس بھی ہے دونوں کے پاس وہ مسائل ڈیفینس سسٹم ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو رشیا کا کتنا فائدہ ہے مطلب دونوں جگہیں ہتیار وہ بیچ رہا ہے اور دونوں دیس بھارت اور چین ایک دوسرے کے خلاب وہ ہتیار انسٹال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو بھارت کو چین کے ساتھ اپنا معاملہ سلجھانا ہوگا اور بیٹھ کر بات کرنی ہوگی آپ کو بھی پتا ہے کہ اتنے لمبے سمجھ تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ اگر ٹینسن میں رہیں گے تو رشیا اور امریکہ جیسے دیسوں کا فائدہ ہونا ہے ہاتھیار وہ خریدیں حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ چین کتنا کمینا دوسمن ہے ہمارا پاکستان سے بھی زیادہ کمینا دوسمن ہے چین تو آپ کے کیا خیال اس ٹاپک کے بارے میں حالانکہ پاکستان کے سینکر نے کافی مطلب مجھے بڑا ہی صدمہ لگا کہ اتنے اچھے سے اس نے ایکسپرین کیا ہے اور کافی پوزیٹیو بے بات کی ہے آپ آنگے ویڈیو دیکھیں گے بھی شروع کو سبسکرائب کریں اپنی رائے کومنٹس جسی ہوگی جس کے نتیجے میں یہ معاملہ امن کا آگے چلے گا جو ہماری دعائے کے آگے چلے کیونکہ سوٹ ہی نہیں کسی طرح دنیا نہیں ایسیپٹ کر سکتی کہ سوا سوا عرب کے دو ملک جو ہیں وہ آپس میں ان کی کشیدگی مزید بڑھ جائیں دو بڑی بڑی یعنی ایشیا کے اور تمام ملک کسی نہ کسی طرف تو ہیں نہ تجارت کر رہے ہیں تو اس کو لیکن کیسے ہوگا کیا ہوگا کیا انڈیا جو ہے کیونکہ وہی بات کہ پرائیم سٹر موڈی بات کریں گے اور شی جی پنگلز پر مان جائیں گے کیونکہ شی جی پنگلز اچھی طرح سے احساس ہے کہ امریکہ ایک حد سے آگے نہیں آئے گا انڈیا کی مدد کے آن جہانی ہونے کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم دیکھیں لائن آف ایکچر اور کنٹرول پر ٹینشن بہت زیادہ کام ہو گئی ہاں وہ پیش رہت اتنی جگہ تھی کہ دو گاؤں انہیں بنا لیا تھے انڈیا نے جس کو پھر انڈیا خود کہہ رہا تھا کہ آہ نہیں یہ ہمارا ہمارے علاقے کا حصہ نہیں ہے یہ چائنیز کا حصہ تھا جہاں انہوں نے دو گاؤں بناتی ہے پھر یہ سیچویشن ساری یہ کریٹ ہوئی لیکن جس وقت میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہا ہوں یہ نہائیت غیر معمولی حیران کن سیدی سی ہے امید سٹینڈ آف اید چائنہ انڈیا سٹینٹھنس بورڈر انفرسٹرکچر اس دوران جس دوران چین اور انڈیا کی درمیان یہ ٹینشن جاری ہے اس دوران انڈیا نے اپنے بورڈر کو مزید انفرسٹرکچر اس کا ڈیولپ کرنا شروع کر دیا ہے اپنی فوج کے لیے وہ کیا ہے وہ جلدی سے آپ کو لے کے جلتا ہوں پھر میں لے کے چلوں گا وہ لاکھوں کی فوج کیسے تائنات ہوئی ہے جو میں اور آپ سمجھے تھے کہ پچاس پچاس ہزار ہے پچاس ہزار چین نے فوجی تائنات کر دی ہیں اور پچاس ہزار انڈیا نے کہا نہیں 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 چین خود بتا رہا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں اور پھر اس ٹنل سے بھی انطلیب کی بتانا ہے یہ کتنی انہونی چیز ہے انبیلیویبل چیز ہے یہ غیر معمولی تیاری ہے یہ عام تیاری نہیں ہے آجا جی پہلے راجنہ سنگھ صاحب نے جو افتتا کیا وہ بھی سن لے جی ایزا ملٹری سینڈا ویچینہ الانگ ویڈا لائن اف ایکچال کنٹرول انیسٹر لڈاک ناؤ ویر کلوز تو ایٹس انڈ ٹھیک ہے جی یعنی تھوڑی بڑی اٹنشن ہے وہ ابھی تھوڑی اتک کسی اتک کم نظر آ رہی ہے انڈیا ہے سٹرنٹن دا بورڈر انفرسٹرکچر انڈیا لائن اف ایکچال کنٹرول پر انفرسٹرکچر ڈبلپ کر رہا ہے تاکہ اس کی فوج کی نئی کمک جلد از جلد اس جنگ زدہ علاقے میں یعنی لائن اف ایکچال کنٹرول پر پہنچ سکے اس سلسلے میں افتتا کیا ہے جی راجنہ سنگھ نے یہ سن لے جی دو ہزار دو سو پینٹالیس کروڑ روپے کا پروجیکٹ انہوں نے لانچ کر دی ہے جی اس پروجیکٹ کی روشنگ میں چوبیس پل نے جی کشمیر جمہو آسام اور لائن اف ایکچال کنٹرول پردیش کے پاس چوبیس پل نے جی تین سڑکیں جن کا بقادہ طور پر افتتا انہوں نے کر دیا اچھا یہ بات آپ نے بھی کی ہم نے بھی کیا ہم نے کہا سمجھ آگئی سن لیا جی لیکن یہ بات ادھر ختم نہیں ہوئی نا ابھی اس کا ایک بڑا ہی زبدس قسم کا پروسپیکٹر جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے دوسری خبر جب دیفنس پوست سن لے جی اب یہ وہ خبر ہے جو رادناچ سنگ نے جس کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے افتتا کس کا کیا وہ آپ سن لے اسپیشلی میرے انڈین دوست بہت خوش ہوں گے اس بات پر بہت خوش ہوں گے میں بقیدہ طور پر بتا رہا ہوں کہ انبیلیویبل یہ چیزیں ہیں لیکن مجھے پرشانی تو ہے کہ جنگ کے حالات میں تو یہ ساتھ ہوں کہ کم سے کم ہوں لیکن یہ دیولپ کچھ اور کر رہے ہیں یہ تیاریاں جو ہیں کیا ہو رہی ہیں انڈیا کنسٹرکٹنگ نیوکلر ہارڈنٹ فیسلیٹی آن چائنہ بورڈر انڈیا نیوکلر ہارڈنٹ یعنی ایسی فیسلیٹی جس کو نیوکلر ٹیکنالوجی کے ساتھ جس ٹرنل کو بنایا گیا ہو اس کو پورا گودام کی شکل دیتے ہوئے تعمیر کا اس کو آغاز کر دیا گیا ہے جس میں انڈین فوج کے لیے اسلاح میزائلز بیٹریز گولہ بارود لائن آف ایکچول کنٹول کے بلکل قریب رکھا گیا ہے رکھا جائے گا اس سسنے میں تیاریاں شروع کر دی ہیں اس ٹرنل کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اچھا جی وہ کیا جی سن لیں تیٹیل کیا بتا رہا ہے دہ ڈیفنس پوسٹ میں اس کو کافی اتھنٹنگ سمجھتا ہوں دہ انڈین ملٹری ہز بگن دہ کنسٹرکشن آف نیوکلر ہارڈنٹ ٹرنل پاکستان اور چینہ کے بارڈر کے قریب یہ نیوکلر ہارڈنٹ ٹرنل بنایا جا رہا ہے یعنی یہ اس لیے ہے کہ فوج اگر لڑ رہی ہے بارڈر کے پاس تو اس کو نیرسٹ ملٹری سپلائے میسر آتی رہے اس کے لڑنے میں کوئی توقف نہ ہو ٹھیک ہے جی ہمالیہ جیسے پیچیدہ سڑکوں پہ عام طور پہ کئی دن لگ سکتے تھے یعنی اس ٹرنل کے قیام سے پہلے اس کے پلان کے قیام سے پہلے کئی دن لگ سکتے تھے کہ اگر لائن آف ایکچول کنٹرول میں بقادہ جنگ چھڑ جائے ٹینکوں کی شکل میں فوجیوں کی شکل میں بندوقوں کی شکل میں چھڑ جائے تو کئی دن لگ سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہے اب فرنٹ لائن کے بلکل قریبے رکھا گیا کیونکہ یہ اتنا محفوظ ہے کیونکہ نیوکلر ہارڈنٹ ہے اس کو کوئی ایل سٹیک نشانہ بنا نہیں سکتی لیکن بہت زیادہ قریب رکھا گیا اچھا جی مزید سولے دی اس کا جواب بیجنگ کیا دے رہا ہے وہ بھی سولے بھی میں آپ کو فوجیوں کی تعداد بتانی ہے کہ انڈیا نے گل ودا دی ہے بہت ود گئی ہے چین سے زیادہ فوجی تائنات کر دی ہے انڈیا نے جی ہاں یہ ذہن میں رکھے ہیں بھی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس طرح بیجنگ کلیمز دیکھ پرچھے چند ہفتوں سے چین سے بہت پیسفول ہے یہ چین کہہ رہا ہے انڈیا ملٹری کانٹینیوز تو ڈیپلوائے ہائی پاورڈ ویپنس چاہے اس کے کہ انڈیا بارڈر پہ ہائی پاورڈ ویپنس لگا رہا ہے ایک ویپمنٹ لگا رہا ہے ہائی ٹنگ ٹینشن تو بارڈ ایڈیفنس دے ایونڈ آف کانفیٹ تو بارہ سے اس ٹینشن کو بڑھانے کی کانفیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ میں نہیں چین کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں نے ارلیر دس گران اس سال کے آغاز میں انڈیا ریمٹ اپ اس بارڈر دیفنس بائی دیپلوائی اپ گریڈی ایل سیونٹی اینٹی ایرکرافت گنس لگائیں جی ویچ فیچرز انہانس تارگیٹ ایکوزیشن اور آتمیٹک تارگیٹ ٹیکلنگ کیپیبلیٹی اگنس اینی میڈرانز جو چین کے ڈرانز کوڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں جی انڈیا آرمی آلسو پلانس پرچیز ای نیکس جنریشن آرمی 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 آ невرگرات